السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفینہ کے معنی ہوتے ہیں کشتی جہاز یا نا زرے گل پھول کے اندر کا جو زر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے فضہ ایک خوش فکر شاعر تھے ان کے کلام میں شگفتگی روانی اور سادگی پائے جاتی ہے ان کے ہاں جدیدیت کے ساتھ ساتھ روایات کی پازداری بھی ملتی ہے انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں اور ربعیات بھی لکھی ہیں شولے نیم سوز دریچے سیم سمن یہاں کیا کہتے ہیں تبا کرتے وقت کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو اس کو ہم لوگ ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھیں گے شاخِ طبع پسے دیوارِ حرف اور سبزہِ مانیے بے گھانا ان کے شیری مجموعوں کے نام ہیں مختلفی داروں نے ان کے علمی و عدب خدمات پر انہیں انعام سے نوازا ہے سترہ جنوری سن دوہزار نو کو اپنے وطن مو میں ان کا انتقال ہوا تو یہ تھی جان پہچان فیضہ ابن فیسی سے کہ وہ سن دوہ انیس سو تیئس میں پیدا ہوئے اور دوہزار نو میں اس دنیا کو الویدہ کہا اور ان کی مشہور مجموعہ کلام جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اب ان سے مطارف ہونے کے بعد ہم چلتے ہیں غزل کیور غزل کے لوگوی اور اسطلاحی معنی سے آپ بخوبی واقف ہیں عورت یا عورت سے باتیں کرنا یا یوں کہلے ہم کہ حسن و عشق کی باتیں کرنا یا پھر غزل اس ہرن کی چیخ کو بھی کہتے ہیں جو تیر لگنے کے بعد پہلی مرتبہ اس کی مو سے نکلتی ہے غزل کی حیت میں آپ سب نے پڑھا ہے مطلع ہوتا ہے جو کہ غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں مقطع ہوتا ہے جو کہ غزل کا آخری شیر ہوتا ہے جس میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تخلص اسے کہتے ہیں جو اپنی پہچان کیلئے شاعر مختصرا اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ جو نظم غزل جو باقی کے تمام اشار ہوتے ہیں ان سب میں پہلے شیر سے ہم قافیہ رکھتا ہوا باقی کے تمام اشار کی دوسرے مصرے جو ہے ہوتے ہیں قافیہ کے ساتھ ساتھ ردیف کی پہ بابندی کی جاتی ہے یہ روایتیں جو ہے بہت ہی پرانی ہیں اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں یہاں فضا ابن فیضی نظر آتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں ان کی جو غزل ہے ہمارے سامنے اس کا متعلق کرتے ہیں سرسری طور پر سیم و گہر نہ تاج و کمر چاہیے ہمیں دادے ہنر بترز دگر چاہیے ہمیں زخموں سے چور چورے ہیں سب کی بصیرتیں کس سے کہیں شعور نظر چاہیے ہمیں ہر احروان شوق کو یہ باکپن بہت چہرے پہ بس غبار سفر چاہیے ہمیں اوروں سے مختلف ہیں ہمارا معاملہ شوری دسر ہیں دشت میں گھر چاہیے ہمیں تم شوق سے خلاوں کی پہمائشیں کرو اپنی زمین پہ راہ گزر چاہیے ہمیں یہ ذات کا تلسم یہ بے منظری کی دھند یوں ہے کہ چشم خویش نگر چاہیے ہمیں تیشہ زنی تو شیوے اہلِ قلم نہیں ہیرِ تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں کیوں اے فضا جراغ جلا ہے جراغ سے خرشید اپنا اپنی سہر چاہیے ہمیں تو یہ تھی غزل جو کہ آپ کے سامنے فضا ابن فیضی کی ہم نے پڑھی اب ہم اس کے ایک ایک شیر کا تفصیلی جائزہ لیں گے یعنی اس کی استحسانی خویوں پر نظر ڈالیں گے تو سب سے پہلا شیر آپ کے سامنے ہیں سیم و گوھر نتاج و کمر چاہیے ہمیں دادے ہنر بترز دیگر چاہیے ہمیں یہاں دیکھیں گے کہ سیم کے معنی کیا ہوتے ہیں سیم یعنی چاندی نقرہ گوھر کے معنی آپ سب کو پتا ہوں گے موتی تاج تو کومن ہے اور کمر یہاں پر ہے کمر سے مراد کیا ہے دستار پگڑی بلندی ٹھیک ہے دادے ہنر ہنر کی داد و تحسین کی بات کر رہے ہیں ترز یعنی طریقہ اور دیگر دوسرا تو دوسروں کا طریقہ جو ہے شاعر کہتا ہے کہ اسے دوسرا طریقہ چاہیے اب ہم اس شعر کی تقسی اس تشریح کی اور چلتے ہیں یہاں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے دراصل یہاں سلطانی انعایت کے لئے دنیا مرتی ہے یعنی سلطان اگر کوئی چیز دے دے تو اس کا الگ معاملہ ہے لیکن شاعر کہتا ہے کہ سرکار ایک نظر کا طلبگار ہے ہر کوئی نظر کرم چاہتا ہے تاکہ اس کے اعزاز و الطاف نصیب ہو جائے یعنی توقیر حاصل ہو یہ وقار حاصل ہو وقار رتبہ مرتبہ لیکن شاعر نے ان تمام کی اکثر نفی کرتے ہوئے اپنے بلبوتے کی بنا پر اسے اپنے ہنر کی داد چاہیے اس کی محنت کے سبب جو فن کا مظاہرہ کیا ہے اس فن کو سراہا جائے اس ستائش اس کو ستائش مقصود ہے یعنی تعریف کی جائے البتہ طرز دگر کے ذکر خیر نے سارے حالات کی مکمل وضاعت کر دی ہے یہاں پر بھی نائنصافی کا دور دورہ ہے یعنی نائنصافی ہو رہی ہے حرفت اور ہنر کی ستائش میں بھی دوہرے پیمانے کا رواج ہے یعنی کہ کسی کو عزت و احترام دینا ہے تو دو طرح کے پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شاعر نے بانگ دہل اپنا حق طلب کیا ہے یعنی کہ شاعر نے بالکل دل کھول کر اپنا حق طلب کیا ہے وہ مانگ رہا ہے کہ دادے ہنر یعنی ہنر کی داد یعنی مبارک بات چاہیے بترز دگر یعنی دوسروں سے الگ چاہیے وہ اوروں کی طرح نہیں چاہتے یہاں پر دیکھیں کمر کے معنی پگڑی بلندی اور دگر طرز طریقہ دگر دوسرا اور یہ جو شعر ہے چونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاج کا سیم کا گوھر کا کمر کا یہ تمام تر چیزیں جو ہے ایک دوسر سے منسلک نظر آ رہی ہیں تو یہ سنت سنت مرات النصیر کی مثال معلوم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا شعر مکمل ہوا چاہتا ہے اب چلتیں اگلی شعر کیور زخموں سے چور چور ہیں سب کی بصیرتیں کس سے کہیں شعور نظر چاہیے ہمیں یہاں تقرار بارے الفاظ آئے ہیں چور چور یعنی دو بارہ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ بصیرتیں کے معنی نظرے دیکھنے کی صلاحیت یعنی دل کی نظر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اقل مندی کی بات ہو رہی ہے آگاہی بینائی کی بات ہو رہی ہے اور شعور نظر یعنی بھی بصیرت تو یہاں ہم اگر بات کرتے ہیں مسلحت کی اگر بات کی جائے تو مسلحت کو شی اور درباروں کی دربانی شیوہ عام بن کر رہ گئی ہے مسلحت شی یعنی مسلحت کو قتل کیا جا رہا ہے شیوہ عام عام لوگوں کا طریقہ بن گئی ہے حق گوئی یعنی سچ بولنے کی بے باقی سے کھلے پن سے کوئی سامنے نہیں آتا اچھے برے کی تمیز سماج اور معاشرے سے جیسے ختم ہو گئی ہے ایسے میں شاعر اندھو میں کانہ راجہ بننا نہیں چاہتا شاعر اپنے اعتراف کا بڑا مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں لوگ تہذیب و تمدن کو بھول گئے ہیں اخلاقی قدروں کا فقدان ہے البتہ احتجاج ضرور کیا ہے یہاں شاعر کہتا ہے کہ زخموں سے چور چور ہیں سب کی بصیرتیں کس سے کہیں کہ دادے ہونا چاہیے ہمیں یعنی بہرحال میں سرائیت کر گئی ہے ان کا کچھ تو مدعوی یا علاج ہو یہ کام زخمی بصیرتوں سے نہیں ہو سکتا یعنی اندھے لوگ سے نہیں ہو سکتا اندھے لوگ سے مراد ہے جو کہ نظرے رکھتے ہوئے بھی اندھے خا کرتے ہیں جو بصیرت کے لحاظ سے اندھے ہیں اس کو سہل انداز میں یا آسان الفاظ میں کہیں تو زخمی نظروں سے شعور نظر کی آس و امید بالکل نہیں لگائی جا سکتی شعر واضح طور سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اندھی نگری میں کانہ راجہ بننے کا قطعی شعر نہیں ہے یہاں پر یہ شعر مکمل ہوا اگلا شعر پر بس غبار سفر چاہیے ہمیں یہاں دیکھیں گے کہ بانک پن یعنی ٹیڑھا پن اس کے علاوہ البیلہ پن نازو عطا بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں شاعر نے محنت کرنے والوں پر تنس کیا ہے لیکن ان پر بلکل نہیں کہا ہے بس تنس کیا شاعر کہتے ہیں کہ محنت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے روز و شب اور انتق محنت کے وہ شاہد ہیں لیکن وہ یہ بات جانتے ہیں کہ محنت کش طبقہ اپنے حال میں مست ہے اسے اپنی محنت کا صلح ملے یا نہ ملے پیٹ بھرے یا نہ بھرے اس کے باوجود وہ اپنے فرائض پورا کرنے سے باز نہیں آتے یہاں شاعر محنت کش لوگوں کے واجب حقوق کی ادائیگی کی خواہش کی ہے کیونکہ شاعر کو سمجھنے کے لئے شاعر کے اعتراف کے ماحول کو جاننا بہت ضروری ہے اس سے محنت کش طبقہ ہی پائے جاتا ہے چونکہ حالات اثر انداز ہوتے ہیں تحریر اور خیالات پر بھی اسی لئے ان کے حالات سے ہمیں واقع ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے پس منظر میں ہی ہم ان کی سوچ اور خیالات کا انداز لگا سکتے واضح الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ محنت کشوں کو ملنے والی سفریابی یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں چاہتے بس رہ روانے شوق کافی ان کے لئے اور وہ اپنے چہرے پر غبار سفر چاہتے ہیں اگلا شعر ہے اور سے مختلف ہے ہمارا معاملہ شوری دسر ہے دشت میں گھر چاہیے ہمیں اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ شاعر جو ہے کیا کہہ رہے ہیں شوری دسر ہے اور دشت یعنی جنگل شوری دسر پریشان حال شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اور اسے مختلف ہے یعنی ہم پریشان حال ہیں ہم شوری دسر ہیں شاعر زمانے کی مسئیبت سے پریشان حال ہیں اور وہ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن گھر کسی دشت یعنی جنگل میں بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ شوری دسر ہے یعنی پریشان حال ہے اپنے اعتراف وہ اکناف کے لوگوں سے مایوس ہیں ناراض ہیں اور بددل ہو گئے ہیں اب وہ یہاں اپنی بیبسی کا سرعام اعتراف کر رہے ہیں کہ حالات کو بدلنے پر مکلف نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اس سے دور بہت دور کہیں جنگل میں جا بسنا چاہتے ہیں یعنی جنگل میں رہنا پسند کر رہے ہیں لیکن ان حالات میں رہنا پسند نہیں کرتے یعنی ایسا نہ ہو کہ انہیں دشت کو دیکھ کر گھر یاد آجائے غالب کا یہ حال تھا کہ غالب بے درو دیوار سا گھر بنانے کی کوشش کا اظہار کیا کرتے تھے وہ اپنے گرد و پیش اور حالات سے آجز تھے بس اسی طرح کے حالات کا مظاہرہ فضا نے بھی کیا ہے ایسی ویرانی سی ویرانی ہیں دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا خیر تو بالکل انہی کی طرح ان کے بھی خیالات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ اپنے پریشان حال ماحول سے کہیں دور نکل کر چلے جانا چاہتے ہیں اب چلتے ہیں اگلے شیئر کیور تم شوق سے خلاوں کی پیمائش کرو اپنی زمین پر راہ گزر چاہیے ہمیں یہاں شاعر کہتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں ملک مادی ترقیوں کی طرف زیادہ گامزن ہیں اور جو آمن ناس کا حال ہے اس کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں مشکل معلوم ہو رہا ہے لیکن اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم دیگر مسئلوں کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں خلاوں میں پرواز کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں جبکہ متوسط تپکے جو لوگ ہیں وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لئے پریشان حال پھر رہے ہیں ان خلاوں پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے شعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے بنیادی ضرورتوں کو پورا کر دیں پھر خلاوں کی پرواز پر نظر جائے گی اگلا شعر یہ ذات کا تلسم یہ بے منظری کی دھن یوں ہے کہ چشم خوش نگر چاہیے ہمیں یہاں ہم دیکھیں گے کہ شاعر جو ہے کیا کہنا چاہتا ہے پہلے تلسم کے معنی ہوتے ہیں جادو کے اور خوش نگر چشم خوش نگر چشم یعنی آنکھ خوش نگر یعنی خود کا جائزہ لینے آنکھ یہاں پر زیر اضافت کی ترقیب بھی آپ کو نظر آ رہی ہے خیر شاعر یہاں پر یاس کا شکار نظر آتے ہیں یاس ناؤمی شاعر یہ اطراف کر رہے ہیں کہ وہ بھی حالات کے سہر انگیزی کا شکار ہیں یعنی حالات میں جو جو کے سماج کا جادو ہے اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے سماج کا جادو سے مران یہاں پیسہ ذات پات کافر عزت شہرت کا جو غرور ہے اس سے چڑھ کر بول رہا ہے اس کی اپنی ذات اس کا اپنا وجود اسی تلسم کے زیر اثر آگیا ہے جس کی وجہ سے اب اسے بھی اس اب سماجی بیماریاں یعنی نائنصافی بے ایمانی دھوکہ فریب برائیاں اسی لئے وہ نظر نہیں آتی اسی لئے وہ اب شعور نظر چاہتا ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کے اندر خود بینی یعنی خود کا جائزہ لینے کی رمک پیدا ہو جائے جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو جم جم شید پی کر تبدیل کر لے جم جم شید وہ پیالہ ہے کہا جاتا ہے جس میں دنیا کے احوال نظر آتے تھے جس میں حالات کا جائزہ وہ مشاہدہ ہو سکتا تھا اس کے آگے بڑھ کر وہ مسائل وہ خرابیوں کا مدعوی پیش کر سکیں یعنی خرابیوں کو دور کر سکیں اور دنیا کو کامیاب بنانی کے لیے کوئی طریقہ اخذ کر سکیں اس طرح کے خیالات کا اظہار شاعر نے اپنی غزل کے اس شیر میں کیا ہے اگلا شیر دیکھتے ہیں تیشہ زنی تو شیو اہل قلم نہیں ہیر تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں یہاں ہم دیکھیں گے لفظ تیشہ تیشہ کے معنی کیا ہے کدال جو ہوتا ہے یعنی کھوڑنے کے لیے کسی چیز جو استعمال کہہ جاتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ تیشہ زنی شیو اہل قلم نہیں یعنی قلم چلانے والوں کے لیے تیشہ چلانا زیب نہیں دیتا یہ یہ ان کا شیو نہیں ہے ہاں ہیرے تراشنے کا ہنر مل جائے تو بہت اچھا ہے دیکھئے ایک مقصد کے تحت اپنی کارکردگی اور اس کے حاصل پر غور کرنے کے بعد شاعر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہیں اب ہی تک جس خودداری آنا اور احتجاج کو اپنا طریقہ زندگی بنا رکھا تھا انہوں نے اس نسبت سے اپنے مقاصد کا حصول شاعر کے لئے ناممکن ہو گیا تھا شاعر نے سخت تنقید اور احتجاج اور سخت لب اور لہجے کو تیشہ زنی سے تعبیر کیا ہے اس کے بجائے شاعر نے اپنے ناقص علم میں اضافہ اور طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے یہاں شاعر کی آجزی کا ثبوت ملتا ہے شاعر اپنے اندر اور بھی بہت سے خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے شاعر اسے ہیرہ تراشی کا فن کہتا ہے چونکہ ہیرہ تراشنے میں ارکویزی اور حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے بہت بہنت درکار ہوتی ہے اسی لئے وہ قلم کو تیشہ زنی سے بہتر ہیرہ تراشی کے لئے استعمال کرنا چاہتے چاہیے ہمیں وہ دعا گو ہیں کہ انہیں ہیرے تراشنے کا ہنر مل جائے اب چلتے ہیں اگلا اور آخری اور مقتے کا شیر جو ہے ہمارے سامنے ہیں کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے خورشید اپنا اپنی سہر چاہیے ہمیں یہاں خورشید کے معنی سورج کے ہوتے ہیں شمس کہتے ہیں جسے ہم سہر یعنی صبح ویسے تو آپ ان سب کے معنی پتہ ہوں گے لیکن پھر بھی یہاں شیر کیا کہہ رہا ہے یعنی فضا ابن فیضی نے اپنے اس مقتے میں شیر مشرق کے اس نصیحت کو یاد دلا ہے جو انہوں نے اپنے فرزند جعوید کو فرمائی شیر مشرق یعنی علماء اقبال نے اپنے بیٹے جعوید کو نصیحت کی تھی اس کی طرف اشارہ ہے اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان صفال ہند میں میں وہ جام پیدا کر اسی طرح کی نصیحت شیر مشرق نے دی تھی وہی لب و لہجہ ہے جو مکمل طور پر خود داری کا آئینہ دار ہے اس طرح کے ناموافق حالات میں بھی شاعر کا یہ عزم و حوصلہ اتنا پختہ و مستحقیم ہے کہ غزل کے گزشتہ اشار میں انہوں نے جو ناومیدی کا ذکر کیا ہے وہ ان سب کو تسلیم کر رہے ہیں اور اپنے اس مقتے طوانہ ہیں وہ اپنے حالات کو بدلنے کے لئے حد امکان کوشش کر رہے ہیں اپنے قلم سے اپنی زبان سے برسر پیکار ہیں رہنے کی کوئی تیار ہیں اس وقت تک جب کہ وہ اپنی صورج کی طلوع ہونے کے ساتھ نہ کر لیں اور تب تک اسے کسی پر بھی چراغ مستار یعنی ادھار لیے گئے چراغ کی روشنی سے کوئی مطلب نہیں ہے شاعر یہاں پر حق و باطل کا معرقہ یعنی جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور جس کو لڑ کر وہ زمانے میں حالات جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو صدھار نا چاہتے ہیں اپنی قلم کے زور پر یہاں ہم دیکھیں گے کہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی محنت کوششوں اور کاوشوں سے اپنی صبح کا اجالہ خود کرنا ہے اور وہ ایسی ہی صبح تلاش کر رہے ہیں وہ کسی اور سے ادھار لیے ہوئے چراغ سے اپنے چراغ کو جلا کر خوش ہونا نہیں چاہتے یعنی وہ کوش ہیں اور دوسروں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی کوش کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تو یہاں پر ہمارا یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے اشار کی تشریح کا وضاحت کا اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں الفاظ معنی جو آپ کے نسل کتاب میں دیئے گئے کمر پگڑی بلندی شوری نظر بصیرت شوری دیسر پریشان حال چشم خوش نگر خود کا جائزہ لینے والی آخ تیشہ زنی قدال چلانا اس کے علاوہ خاگے پر مبنی سرگرمیاں جو آپ کے نساب میں دی جاتی ہیں وہ آپ کمل کرنی ہے اور جو بھی پیچھے دیا گیا ہے ان سب کو کمپلیٹ کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں السلام ورحمت اللہ وبرکات کمپلیٹ